اسلام علیکم دوستو اردو ٹوٹوریل چینل میں آپ کو خوش آمدید اس چینل میں آپ کو کمپیوٹر انٹرنٹ اور موبائل سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی جو کہ اردو زبان میں ہوتی ہیں اور بالکل فری ہوتی ہیں دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس سرخ بٹن پر کلک کر کے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک ڈیلی پہنچتی رہیں آج میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ انڈرائیڈ موبائل میں کسی فائل یا فولڈر کو کیسے چھپاتے ہیں جو کہ بہت ہی آسان ہے بالکل اسی طرح جس طرح کمپیوٹر میں چھپاتے ہیں اور وہ بھی بینا کسی اپلیکیشن کے تو چلیں جی سیکھ لیتے ہیں کہ انڈرائیڈ موبائل میں کیسے کسی فائل یا فولڈر کو چھپایا جاتا ہے تو اس کے لیے میں اپنے موبائل کو اوپن کر لوں گا یہ دیکھیں جی میرا موبائل آ گیا اب میں جاؤں گا فائل منجر میں یہ دیکھیں جی میں نے فائل منجر پر کلک کر دیا اور فائل منجر والی آپشن اوپن ہو گئی میرے موبائل میں آپریٹنگ سسٹم مارش میلو انسٹال ہوا ہوا ہے اگر آپ کے موبائل میں کٹ کیٹ یا لولی پوپ انسٹال ہوا ہے تو یہ آپشن کسی اور طرح سے شو ہو سکتی ہے لیکن آپ نے سمپلی فائل منجر پر کلک کرنا ہے اس کے بعد میں اوپر فائل پر کلک کروں گا یہ دیکھیں جی میں نے فائل پر کلک کر دیا اور میرے موبائل کی انٹرنل سٹوریج اور ایسٹی کارڈ والی سٹوریج دونوں نیچے ساہر ہو رہی ہیں اگر آپ کا وہ فائل یا فائل جس کو آپ ہائیڈ یعنی چھپانا چاہتے ہیں وہ میموری کارڈ میں ہے تو میموری کارڈ کو اوپن کر لیں اگر فون سٹوریج میں ہے تو فون سٹوریج کو اوپن کر لیں تو میں سمپلی فون سٹوریج پر کلک کر کے اس کو اوپن کر لوں گا یہ دیکھیں جی میں نے فون سٹوریج پر کلک کیا اور اس میں موجود تمام فالڈر میرے سامنے آ گئے فرض کریں جی میں اس ویڈیوز والے فالڈر کو ہائیڈ کروں گا تو اس کو ہائیڈ یعنی چھپانے کے لیے آپ کو اس پر تھوڑی دیر کے لیے کلک کیے رکھنا ہوگا یہ دیکھیں جی میں نے اس کو پریس کیے رکھا اور یہ میرا فولڈر سیلیکٹ ہو گیا اس کے بعد میں نیچے اس مور والی اپشن پر کلک کروں گا یہ دیکھیں جی میں نے اس پر کلک کیا اور پھر میں اس کو رینیم کروں گا یہ دیکھیں جی میں نے رینیم پر کلک کر دیا اب اس کے بعد سمپلی آپ نے کرنا کیا ہے اس ویڈیو والے فولڈر کے شروع میں آپ نے ایک جسٹ ڈاٹ لگا دینا ہے یہ دیکھیں جی میں نے ڈاٹ لگا دیا اور پھر میں اس کو اوکے کر دوں گا یہ دیکھیں جی یوں ہی میں نے اوکے کر دیا تو وہ ویڈیو والا فولڈر ہائیڈ ہو گیا اب اس کو دوبارہ شو کرنے کے لیے پھر آپ کو ادھر مور پر کلک کرنا ہوگا یہ دیکھیں جی میں نے مور پر کلک کیا اور پھر شو ہیڈن فائل اس پر کلک کریں یہ دیکھیں میں نے اس پر کلک کر دیا اور جتنے بھی فولڈر میرے موبائل میں ہائیڈ ہوئے ہوں گے وہ ادھر سارے شو ہو جائیں گے تو اپنا ویڈیو والا فولڈر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ شو ہوا کے نہیں تو یہ دیکھیں ہمارا ویڈیو والا فولڈر ادھر جو ہائیڈ ہوا تھا وہ شو ہونا شروع ہو گیا ہے اب اس فولڈر کو دوبارہ پہلے والی حالت میں لانے کے لیے طریقہ کار وہی ہے یعنی کہ ہم اس فولڈر کو تھوڑی دیر اپنے ماؤس سے پریس کریں گے یہ دیکھیں ہی میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پریس کیا تو وہ فولڈر میرا سیلیکٹ ہو گیا اب پھر دوبارہ ہم مور میں آئیں گے اور پھر اس کے بعد ہی رینیم اور جو ہم نے وہ ڈارٹ لگایا تھا اس کو ہم ریموو کر دیں یہ دیکھیں ہی میں نے اس کو ریموو کر کے اوکے کر دیا تو وہ فولڈر ہمارا پہلے والی حالت میں آ جائے گا اس کے بعد ہم اس فولڈر کو ڈونڈ لیتے ہیں اور چیک کر لیتے ہیں کہ آیا وہ پہلے والی حالت میں آ گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ویڈیو والا فولڈر پہلے والی حالت میں آ گیا اب اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے ایک دفعہ پھر مور پر کلک کرنا ہے اور یہ جو پہلے ہم نے ہیڈن فائل کو شو کیا تھا اس پر دوبارہ ہائیڈ ہیڈن فائل پر کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں ہی میں نے اس پر کلک کر دیا اسی طرح آپ اپنے موبائل میں کسی بھی فائل یا فولڈر کو بڑی ہی آسانی کے ساتھ ہائیڈ یعنی کہ چھپا سکتے ہیں طریقہ کار بڑا ہی سمپل ہے یعنی کہ آپ نے اس فولڈر یا فائل کو رینیم کرنا ہے اور اس نام سے پہلے جسٹ آپ نے ایک ڈاٹ لگا دینا ہے اور ڈاٹ لگا کے اس کو اوکے کر دینا ہے تو وہ فائل یا فولڈر ہائیڈ ہو جائے گا مجھے پوری امید ہے کہ یہ ٹوٹوریل آپ کو پسند آیا ہوگا مجھے پوری امید ہے